ہیلو دوستو ہم سب کو جادو دیکھنا بہت پسند ہے نہیں نہیں میں اس جادو کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس جادو کی بات کر رہا ہوں جسے دیکھ کر ہم سب حیران ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ میجی ٹرک کیسے ہو جاتی ہے کچھ لوگ تو اس کو ریل بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ سب بہت محنت اور خاتوں کی سپائی کا کام ہے تو ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست وائی بی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائی بی پیکس اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امیزنگ میجی ٹرک بتاؤں گا اور ان کے پیچھے ان کی سیکریٹ بھی آپ کو بتاؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں میجی کو پرفارم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھوں کی سپائی اور بہت سی محنت ہوتی ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے میجی ٹرک کا کلاسہ کر دے گی آج میں آپ کو ڈوم چیمبر کے اس بیر ٹرک کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کے پیچھے کا سیکریٹ بھی بتاؤں گا ڈوم چیمبر جو اسٹریلیا کے ایک ایسے جادوگر ہیں جنہوں نے امریکن کو ٹیلنٹ میں اپنی بیر ٹرک دکھا کر ججز کے خوش اڑا دی ڈوم نے اپنی اس بیر ٹرک میں بہت ہی ہاتھوں کی سپائی دکھائی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی میجک ریل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ٹرک ہوتی ہے سب سے پہلے ڈوم سب کو ایک خالی پیپر بیگ دکھاتے ہیں اور اس میں سے ایک بیر کوسٹر نکالتے ہیں جو پہلے سے اس بیگ میں موجود ہوتی ہے لیکن جب ڈوم اس کوسٹر بیگ کو نکالنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں تب ہی وہ اپنی جیکٹ سے ایک بیر کا گلاس نکالتے ہیں اور اس پیپر کے سینٹر میں رکھ دیتے ہیں اصل میں ڈوم کی جیکٹ میں پہلے سے ہی بیر کے گلاس ہوتے ہیں اور جو پیپر بیگ وہ دکھاتے ہیں وہ بھی بیچ سے کٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسانی سے ڈوم ایک گلاس نکال کر دکھاتے ہیں اور سب کو یہ لگتا ہے کہ ڈوم نے ایک خالی بیگ سے گلاس نکالا ہے اسی طرح ڈوم اپنی جیکٹ کی دوسری طرف سے ایک اور گلاس نکال کر دکھاتے ہیں جب وہ خالی پیپر بیگ سب کو ہلا کر دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیر کا گلاس اس خالی پیپر بیگ کے پیچھے ہے اس کے بعد ڈوم اس پیپر بیگ کو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹی بوٹل نکالتے ہیں جو پہلے سے ان کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے اور اس کو اچانک سے بڑا کر دیتے ہیں جب ڈوم اپنی چھوٹی بوٹل کو نکال رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ ان کے سیدھے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی جیکٹ سے ایک بڑی بوٹل نکال رہے ہیں لیکن یہ اتنی تیزے سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں چلتا اس کے بعد وہ اپنا جوتا اتار کر دکھاتے ہیں اور اس میں سے ایک بیر کوسٹرل نکال کر دکھاتے ہیں جو پہلے سے اس میں موجود ہوتا ہے لیکن جب وہ اس بیر کوسٹرل کو رکھنے جاتے ہیں تو اسی طرح کا ایک اور جوتا ٹیبل کے پیچھے سے نکال لیتے ہیں جس میں پہلے سے ایک بیر گلاس موجود ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد وہ اس کو پینے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اس میجی ٹرک میں جتنے بھی گلاس انہوں نے یوز کیے ہیں وہ اوپر سے سیل ہوتے ہیں تاکہ ان میں جتنا بھی بیر ہے وہ کہیں پہ گرے نہ کچھ اس طرح سے سیل ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی سلیپ سے ایک بیر کوسٹرل نکال کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جیکٹ میں کوئی بھی اور بیر گلاس موجود نہیں ہے لیکن جب وہ اپنی جیکٹ اتارتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک اور بیر گلاس ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ گلاس پہلے سے ہی ان کے جیکٹ میں موجود ہوتا ہے جیکٹ اتارتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ایک گلاس پڑا ہوا ہے اس کے بعد وہ اپنی جیکٹ کو ٹیبل پر رکھنے جاتے ہیں تب ہی وہ ایک گلاس ٹیبل کے پیچھے سے نکالتے ہیں اور بیک کے پیچھے رکھ دیتے ہیں اور اپنی فنگر سے کچھ ایسے دکھاتے ہیں کہ وہ گلاس پیپر کے اندر سے نکل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیک اصل میں بیچ سے کٹا ہوتا ہے تو دیکھنے میں کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ گلاس پیپر کے اندر سے نکل رہا ہے اسی طرح وہ ایک اور گلاس اپنے دوسرے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں یہ اتنی تیزے سے کرتے ہیں کہ کسی کو بھی پتا نہیں چلتا اس کے بعد وہ کھالی پیپر بیگ کو لے کر آگے آ جاتے ہیں لیکن یہ وہ پیپر بیگ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ٹیبل کے نیچے سے ایک اور بیگ نکالتے ہیں جس میں پہلے سے ایک شوز اور ایک کھالی گلاس موجود ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دوم اس کھالی بیگ میں سے شوز اور کھالی گلاس نکال رہے ہیں اس کے بعد دوم اس کھالی گلاس میں بیئر بڑھتے ہیں یہ بیئر وہ اپنے شوز سے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے شوز میں ایک ایسا چیمبر ہوتا ہے جس میں پہلے سے ایک بیئر فل کی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے شوز کو پرفارم کرتے وقت سیدھا رکھتے ہیں اور اس کو اپنے بازو کے اندر پھسا کر رکھتے ہیں لیکن جب وہ اپنے شوز کو ٹیرا کرتے ہیں تب ہی اس میں سے بیئر نکلتی ہے اس کے بعد وہ اس گلاس میں سے بیئر پی لیتے ہیں اور سب کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں سچ میں اس کے پیچھے ان کی ہاتھوں کی سپائی بہت تھی اور اس میں ان کی محنت بھی بہت تھی ٹوم کی اس بیئر ٹرک کو ریویل کرنا میرے لیے بھی مشکل تھا تو سی ایو دوستو اپنا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں